اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی العمین وعلى آله واصحابه وعزواجه وسلم تسلیما کثیرا فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزیه ونفقیه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکراتا فالمؤمنین محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حقوق و فراج اس سیریز میں آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہیں بات چل رہی تھی دوستوں اور اسلامی بھائیوں کے حقوق کے سلسلے میں اس سلسلے میں چند اہم باتیں ہیں دوستی کس سے کرنی چاہیے دوستی کا میار کیا ہونا چاہیے اور اسی طرح اسلامی بھائی چارگی کے کیا تخاظے ہیں ان چند باتوں پر پچھلے دروس میں جو یہ گفتگو ہوئی تھی آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا موضوع دوستوں کے حقوق اسلامی بھائیوں اور دوستوں کے حقوق کے سلسلے میں چند اہم باتیں میں آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھئے دوستی جو ہمیں کرنی ہیں اسلام نے ہمیں میار دیا کہ ہم مومنوں سے دوستی کریں مسلمان بھائیوں سے دوستی کریں تو یہ دوستی جو ہونی چاہیے اللہ کے خاطر ہونی چاہیے اور رجلانی اجتماع علی و تفرخ آلی جو اللہ کے نبی سعاصل نے کہا کہ وہ ساتھ خوشنصیب لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنے سائے میں جگہ دیں گے تو اس میں وہ دو مسلمان بھائی وہ دو دوست جو اللہ کے خاطر جنہوں نے دوستی کی اور جدا ہوئے تو اللہ کے خاطر اجتماع علی و تفرخ آلی تو دوستی جو ہمیں اللہ کے لئے کرنی چاہیے یہی دوستی دائمی ہوتی ہیں پائدار ہوتی ہیں اور قیامت کے دن بھی جو ہمیں پائدہ دے گی ورنہ دنیای مقاصد کے لئے دکھاوے کے لئے ریا و نمود کے خاطر اگر انسان کچھ دنیای مال و اسباب کے خاطر دوستی کرتا ہے تو دوستی دائمی نہیں رہتی کبھی نہ کبھی وہ توڑ جاتی تو دوستی کا اعتقادہ ہے کہ ہم محبت اللہ کے لئے کریں اور دیکھیں محبت کے حصول کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تاقید کی کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں ایک دوسرے کو جو ہے سلام کریں سلام کو عام کریں اس سے جو ہے آپ اس میں محبت بڑھتی ہیں لا تدخلون الجنہ تحتی تؤمن و لا تؤمن حتی تحاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب تک مومن نہ ہو جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے اور کہا کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو تم جب کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی پیدا ہوگی آپ نے کہا کہ آپس میں ہم سلام کو عام کریں سلام کو پھیلائیں اسی طرح اپنی دوستوں کو حدیعہ دیں کوئی بھی گفت دیں اس سے محبت بڑھتی ہیں تحاد و تحابو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیعہ دو اور آپس میں علفت و محبت بڑھاؤ اس سے محبت تم کرنے لگ ہوگی اسی طرح جو لوگ اللہ کے خاطر دوستی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی انہیں نصیب ہوتی ہیں حدیث خدوصی مشہور ہے جس میں الفاظ آئے ہیں وَجَبَدْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِنَ فِيَا اللہ مَالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترغی و ترہیب میں اس کو ذکر کیا ہے صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری خاطر جو ہے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے خاطر محبت کرنے سے ایمان کی لذت حقیق چاسنی اس کے حلاوت میں نصیب ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور اسی طرح دیکھئے دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ رکھیں ہمدردی کریں تکلیف میں مسئیبت میں ہم دوستوں کا ساتھ دیں اسلامی بھائیوں کا تعاون کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے بہت ساری تعلیمات دی ہیں صحیح مسلم کی روایت میں بہت ساری چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ نے کہا اگر اضافی سواری ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو اور اپنے بھائیوں کو مدد کریں کسی کے پاس اضافی کھانا ہے اس میں بھی تعاون کریں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کر احادیث میں اس بات پر ابھارہ کے ہر دکھ سکھ میں اچھی خوشحالی میں بدحالی میں ہر وقت ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں مدد کریں اور اسلامی بھائی چارگی کے جو واقعہ صحابہ کی زندگی میں ہم ملتے ہیں سعید بن ربی عبد الرحمن بن عاوف کا واقعہ مشہور ہیں بتانی کے ضرورت نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بھائی چارگی کے رشتے کو فروغ دیں اور دوستی جو کریں دوستی کے جو تخاظے ہیں حقوق ہیں اس کو عدا کرنے کی پوری کوشش کریں بلکہ صحابہ نے ایسی قربانیاں دیں عیسار و قربانی عیسار کی کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر انہوں نے مقدم کیا ان کا ساتھ دیا ان کا تعاون کیا وَيُؤْثِرُونَا عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَا بِهِمْ قَصَاصَا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں سورہ حشر کی آیت نازل کی کہ لوگ اپنی ضرورت رکھ کر بھی دوسروں کی ضرورت کو درجی دیتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح جب ملاقات ہو خندہ پیشانی سے ہم ملیں اچھے اخلاق سے ملیں یہ بھی صدقہ ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کہا اسی طرح ہم کسی دوست کی مدد کے لئے کسی بھائی کے مدد کے لئے نکلیں بہت بڑا ثواب ہیں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم کسی کی مدد کے لئے نکلیں کسی دوست کی کسی مسلمان بھائی کی چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو ایک مہنہ مسجد نبی میں ایک مہنہ اتقاف کرنے کے برابر ثواب ملے اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامعے میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اسی طرح دوستوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا چاہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ اچھی گفتگو بہترین انداز میں اور ایسی گفتگو نہ کریں جس سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہوں ان کے دل کو جو ہے تکلیف پہنچتی اٹھیس پہنچیں ایسی گفتگو نہ کریں اقولو لنناس حسنا اللہ تعالی نے سور بقرہ میں کہا کہ لوگوں سے اچھی بھلی بات کرو عام لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ تاقید کی تو جو خاص ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا روزانا چلنا پھرنا ملاقات کرنا تو بہترین انداز میں باتیں ہسی مذاق بھی ایک حد تک ہونی چاہے ہسی مذاق دوست ہے بلکہ انسان کبھی فری ہونا چاہتا ہے لیکن کبھی ایسی جملے ہم زبان سے نکال دیتے ہیں جس کے وجہ سے دوستوں کو تکلیف پہنچتی ہیں کتنی ایسے دوستیں آج ہم جانتے ہیں ہم نے جس کو دیکھا بھی ہیں کہ کچھ جملے جو زبان سے نکلے جو گرچے کہ ہمارے نیت وہ نہیں تھی لیکن کتنی دوستیں جو ہے قتم ہو گئیں کتنے اسلامی بھائی ہم سے جدا ہو گئیں اس وجہ سے کہ ہماری بس زبانی کی وجہ سے ہس سے زیادہ ہسی مذاق کی وجہ سے بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہیں ہس سے زیادہ مذاق کریں لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیں دوست ہیں بلکہ اتنے کلوز ہونے کی کوشش نہ کریں جس سے جو ہے اس کے جذبات کو جس سے اس کے جذبات جو ہے مجروح ہوں اس کو تکلیف پہنچے ایسا نہیں ہونا چاہے جو چیز ہمارے لئے ہم پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لئے بھی ہم اس کو نہ پسند ایمان کا اتخاذہ ہے ایمان کا اتخاذہ ہے اور دوسری روایت اللہ کے نبی سعاصم جہاں یہ بات کہیں کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اس حدیث کے طرح میرا اشارہ کرنا مقصود تھا اللہ کے نبی سعاصم نے یہ کہا کہ جو چیز ہم اپنے لئے پسند کرتا ہے انسان دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کریں اور اسی طرح دیکھیں آپس میں دوستوں کے ساتھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ ہو نرمی کا معاملہ ہو توازو آجزی انکساری کا معاملہ ہو رحمہ بینہم مسلمانوں کے ایک عظیم صفت جو اللہ تعالی نے عباد الرحمن کی پیر نبی سعاصم کے صحابہ اور ان کے نقشہ خدم پر چلنے والوں کی جو عظیم صفت بتائی رحمہ بینہم آپس میں رحم دل ہوتے آپس میں نرمی کرنے والے عزیلتن علی المؤمنین عزتن علی الكافرین و اہل ایمان کے لئے نرم کافروں کے لئے بڑے سخت ہوں گے اللہ تعالی نے کہا اپنے بھائی مسلمان بھائیوں کے لئے دوستوں کے لئے نرمی ہم اختیار کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو کہا تھا نرم ہے اللہ تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے اور یعطی علی رفقی ما لا یعطی علی العنف اور کہاں نرمی پر جو چیز اللہ تعالی عطا کرتا ہے جو عجر و ثواب وہ سختی پر اللہ تعالی نہیں عطا فرماتا اسی طرح اس سلسلے بہت سارے جو ہیں نصوص ہیں ایک عظیم حق یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم اگر ہمارا دوست بیمار ہوں مسلمان بھائی بیمار ہوں اس کی ایادت کریں اس کی ایادت کریں اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی ایادت کے لئے اپنے دوست کی ایادت کے لئے جاتا ہے سنن ان دماجہ کی روایت جس کو اللہ معلوانی نے حسن قرار دیا ہے وہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں جو ہے چلتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صاحب یہ بھی کہا کہ لوٹنے تک جو ہے جنت کے میوں میں وہ رہتا ہے اور اسی طرح ترمیدی کی وہ صحیح روایت جس کو اللہ معلوانی نے صحیح قرار دیا اللہ کے نبی صاحب نے کہا انسان اپنے بھائی کی ایادت کے لئے جاتا ہے اپنے دوست کی تو ستر ہزار فرشتے صبح میں جاتا ہے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں شام میں جاتا ہے صبح تک جو ہے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں اسی طرح ایک دوست کا ایک حق یہ بھی بنتا ہم پر ایک مسلمان بھائی کا کہ اس کے ساتھ مکمل ہم خیر خائی کریں مکمل ہماری خیر خائی ہونی شاہی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں جرید بن عبداللال بجلیر رضی اللہ عنہ نے کہا باعیاتو علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علی اقام سلا وعیتہ زکاہ والنس لکل مسلم کہا میں نے اللہ کے نبی صاحب کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تھی کہ ہمیشہ میں نماز کی پابندی کروں گا زکاة ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے لئے خیر خائی کروں گا اور عملا انہوں نے کیا عملا جو ہے انہوں نے کیا ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے گھوڑا قریدا تھا لیکن دینے والے نے کم قیمت پر دی لیکن آپ نے واپس اس کے پاس جا کر غلام سے منگوایا تھا پھر واپس جا کر اس سے پوچھا ایسا کیوں کیا اپنی مجبوری تھی پریشانی تھی کہا کہ یہ گھوڑا تو اتنی قیمت کا نہیں بلکہ پھر اس سے دگنا تگنا جو ہے قیمت دے کر آپ نے خرید اللہ حافظ یہ جو ہے خیر خائی ہونی چاہیے اسی طرح دوستی کا ایک بنیادی حق یہ بھی ہیں کہ ہر اچھے کام میں ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی جو ہے مدد کریں اس کا سعاد دیں اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی اور تقویے کے کاموں میں بھلے کاموں میں ایک دوسرے کا تم تعاون کرو مدد کرو اور کہا گناہ کے سلسلے میں اور حس سے تجاوز کرنے کے سلسلے میں زیادتی پر ظلم و زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو آج کتنے ایسے لوگ ہیں اچھی چیزوں میں جو ہے ساتھ نہیں دیتے اور غلط دوستی اختیار کرتے ہیں غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں غلط چیزوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کو ایک فیشن لوگوں نے بنا لیا ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہونا چاہئے دوستی کریں اس کا حق یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر اچھے کام میں ان کا تعاون کریں مدد کریں وہیں پر جو ہے غلط کاموں میں کسی کی مدد نہ کریں دیکھیں ایک عام مسلمان پریشان حال ہیں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی سعاصل نے کہا من نفس عن مؤمنن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ ومن یسر على مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون آخی صحیح مسلم کے روایت اللہ کے نبی سعاصل نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مومن کے دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو ختم کرے اللہ تعالی آخرت کی بڑی بڑی پریشانیوں کو اللہ ختم کرے اگر کوئی تندقس ہیں غریب ہیں پریشان حال ہیں اس پر آسانی کرنے سے اللہ تعالی دنیا آخرت میں اس پر آسانی کرے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اس کے عائبوں کو چھپائیں اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی دنیا اور آخرت میں اللہ فرمائے گا اور کہا جب تک بندہ اپنے بھائی کے مدد میں رہتا ہے اللہ تعالی اس بندے کی مدد میں رہتا ہے ایک عام مسلمان ایک عام مومن کے بارے میں اللہ کے نبی سعاصل نے فرمایا تو بدرجہ علا جس سے ہم نے دوستی کی جو ہمارا خاص مسلمان بھائی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ اس کی مدد کرنا اس کے پریشانیوں میں اس کا ساتھ دینا آسانی کا معاملہ کرنا اس کے عائبوں کو چھپانا اللہ اکبر کتنا بڑا ثواب کا کام ہے تو ہمیں یہ حقوق جو ہے صحیح معنوں میں ادا کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے دوست و احباب اگر مسکین ہیں غریب ہیں ان کی مالی طور سے ہم مدد کریں خاص طور سے آج کی جو عیام چل رہے ہیں اچھے اچھے لوگ جو ہیں بھیروزگاری عام ہوتی جا رہی ہیں اچھے اچھے لوگ پریشان ہیں تو ایسے حالات میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے مدد کرنا چاہیے اللہ کے نبی سعاصل نے کہا اصلاعی علی الارمی لابل مسکین قل مجاہدی فی سبیل اللہ ابل قائم اللیل اصلاعی من نہار صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی سعاصل نے فرمایا کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرنا بیوہ کون ہے ایک عام مسلمان خاتون جو بیوہ ہو گئی ایک عام مسکین فقیر مسلمان بھائی بدر جاولا دیکھیں ہمیں اپنے دوستوں کی مدد کرنا چاہیے اگر مسکین ہیں غریب ہیں کیا فضیلت ہیں قل مجاہدی فی سبیل اللہ ان غریبوں کے سلسلے میں کوشش کرنے والا مہنت کرنے والا ان پر خرش کرنے والا اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے برابر اس کو سواب میرے اللہ اکبر اسی طرح اللہ کی نبی سعاصل نے کہا جیسے رات کو قیام کرتا ہے کوئی روزانہ تحجد کی نماز رات میں اٹھ کر لمبا لمبا قیام کرتا ہے تحجد پڑھنے والے کے برابر سواب ملے اور کہا اسوائی من نہار یا دن میں روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ اس کے برابر جلوز کو عجر و سواب ملے اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت کا کاف اسی طرح دوستوں کے حقوق میں صحیح ہیں اگر وہ مظلوم ہیں اس پر ظلم ہو رہا ہے ستایا جا رہا اس کی مدد کریں ایمان کا اتخادہ ہے وَإِنِ اسْتَنْسَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ سورہ انفان میں اللہ نے کہا اگر وہ تم سے دین کے بارے مدد طلب کریں ان کی ضرور مدد کرو اور اللہ کی نبی سعاصل میں فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُمْ کہ وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور ظالموں کے حوالے نہیں کرتا وَمَنْ كَانَ فِي هَاجَتِي آخِي کَانَ اللَّهُ فِي هَاجَتِي جو اپنے بھائی کے ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے تو ہم اپنے دوستوں کی مدد کریں ان پر ظلم نہ ہونے دیں اور ظالم کے حوالے اس کو نہ کریں ہر خسم کی مدد جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے لئے کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح اللہ کے نبی صاحب نے کہا اُنصُرْ اَخَاكَ ذَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا صحیح بخاری میں موجود ہے روایت کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اپنے مسلمان بھائی کی کہ وہ چاہے وہ ظالم ہوئے یا مظلوم پوچھنے والے انہیں کہا اگر مظلوم ہے معلوم ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں ظالم کی کیسے مدد کریں کہا کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو تو یہاں دیکھیں اگر ہمارے دوست و احباب مظلوم ہیں ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد کریں اس سلسلے میں ان کا تعاون کریں اور اگر وہ ظالم ہیں ظالم مند رہے تو ان کو ظلم سے روکے منع کریں یہ دوستی کا تخوادہ ہے دوستوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہیں اسی طرح دیکھیں ان میں سے جو لوگ سفارش کے مستحق ہیں کوئی جواب ہمیں لگانا ہے کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے کوئی بھی اس کی ضرورت ہے حاجت ہے جس میں ہم ہماری سفارش وہاں چلتی ہیں ہمارے کہنے سے اشارہ کرنے سے کچھ لکھ کر دینے سے وسیعت کرنے سے یا کچھ بھی سفارش کرنے سے جو اس کا بھلا ہو سکتا ہے چھوٹا بڑا اس میں آگے بڑھنا چاہیے اللہ تعالی نے سور نساء میں کہا اللہ تعالی نے کہا جو شک نیک بات کی سفارش کریں تو اس کا سواب میں اس کا حصہ ضرور اس کو ملے گا اور اگر کہا اگر بری بات کی سفارش کرے گا تو اس میں بھی اس کا حصہ ضرور ملے گا ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ سے جو روایت مربی ہیں صحیحین میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی سعاصل نے کہا اشفعو تو جروم کہا کہ لوگوں سفارش کرو تمہیں عجر و ثواب دیا جائے گا پتہ نہیں کہ ہماری کسی کے سلسلے میں ایک ایک لائن لکھ دینا یا ایک منٹ کا کوئی بیان کر دینا دو جملے کہہ دینا پتہ نہیں اس کی زندگی بھر اس کے لئے آسانی ہو سکتی ایک اچھا جواب لگے گا اس کا اس کے گھر والوں کی کئی مدد ہوگی اور بہت سارے بڑے بڑے کام ہو سکتے آج دیکھیں کتنے خیر کے نیکھیوں کے کتنے کام ہیں جس میں ہمارے کچھ کہنے سے ہمارے کچھ لکھر دینے سے جو ہے کتنے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے کسی مسجد کا تاؤن کسی مدرسے کا تاؤن کسی غریب کا بھلا ہو سکتا ہے کسی غریب کی شادی کا مسئلہ ہے دیگر جو بھی مسائل ہوتے ہیں خاص طور سے جو بات چل رہی ہے دوستوں کے معاملات ہیں خریبی دوست ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے جہاں سفارش کرنے کی ضرورت پڑھیں سفارش بھی کریں اسی طرح دیکھیں ایک اہم حق یہ ہے یہ بندہ ہے کہ غائبانہ ہم دعا کریں ہر مومن کے لئے ہر مسلمان کے لئے خاص طور سے ہمارے دوست و احباب جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں ہم خود ان کے لئے ایڈیل بنیں اور ان کی اچھائی کے لئے ان کی بھلائی کے سلسلے میں کوشش کریں غائبانہ دعا کریں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے مالی تاؤن نہیں کر سکتے یا کچھ سفارش نہیں کر سکتے کم سے کم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں غائبانہ دعا کریں کیا رہے نبی صاحب میں فرمایا صحیح مسلم کی روایت مَا مِن عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدُ لِيَاخِهِ بِذَحْرِ الْغَيْرِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكَ وَلَكَ بِمِثْلٍ کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بدرجہ والا اپنے دوستوں کے لئے کرنا چاہیے تو فضیلت کیا ہے ایک عام مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ ہم دعا کرتے ہیں فرشتہ مقرر ہیں کہتا ہے اَوَلَكَ بِمِثْلٍ کہتا ہے کہ تم نے جو چیز اپنے بھائی کے لئے مانگی اللہ سے سوال کی تمہیں بھی ضرور ملے گی تمہیں بھی وہ ضرور ملے گی اللہ اکبر کتنا بڑا سواب کہ ہم اس کے لئے دعا کر رہے ہیں اس کا بھی بھلا خود اپنا بھی جو ہے بھلا ہوگا اللہ اکبر اسی طرح عام مسلمانوں کے اللہ کے نبی صاحب جہاں ہوں قوق بتائیں وہاں جیسے سلام کا ذکر آج شکا ہے شروع میں بیمار ہے تو یادت کریں میں نے کہا اسی طرح جب بھی وہ دعوت دیں ہمارے دوست و احباب حلال ہیں حلال کماتے ہیں اور جائز طریقے سے جو دعوتیں اسلام میں جائز ہیں کھانے پینے کی جو دعوتیں حلال ہیں اس میں اگر بلاتے ہیں دعوت قبول کرنا چاہئے بنیادی حقوق میں شامل ہیں اسی طرح جب چھینک آئے الحمدللہ کہتا ہے ہم یا رحمت اللہ کہنا چاہئے اسی طرح اگر ہمارے مسلمان بھائی کا جو ہے انتقال ہوتا ہے ہمارے دوست کا ضرور جو ہے جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کرنا چاہئے خاص طرح اسی گاؤں میں ہیں اسی شہر میں ہیں جہاں بہ آسانی جا سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو کوشش کرنا چاہئے ضرور ہم جنازے میں شرکت کریں نماز میں شرکت کریں بہت بڑا ایک قیرات کا ثواب ہے بہت بڑے پہاڑ کے برابر اللہ کی نبی ساس نے کہا صرف نماز میں شریک ہوتے ہیں تدفین میں بھی شریک ہونا چاہئے دو قیرات ملیں گے نماز پڑھنے کا ایک قیرات ثواب ہے اور تدفین میں شامل ہونے کا ایک قیرات ثواب ملے گا اسی طرح دیکھیں ہر خیر میں ہر بھلائی میں ہر اچھے کام میں ہم اپنے دوستوں کا اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں ان کے بنیادی حقوق ہیں اللہ سے دعا ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چیزیں منفی ہیں دیکھیں غیبت نہ کریں چغل خوری نہ کریں ان کا مزاق نہ اڑائیں بدگمانی میں نہ رہیں تجسس میں نہ رہیں اسی طرح مزاق نہ اڑائیں برے الخواب سے نہ پکاریں بغض و حسد نہ رکھیں خط تعلقی نہ کریں ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے شروع کے جو چیزیں میں نے ذکر کی وہ پوزیٹوی ہیں مضبط چیزیں ہیں اس کا اپنانا چاہیے اور یہ ابھی میں نے اشارہ کیا وقت کی خلت کی وجہ سے یہ نگیٹو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں دوست و احباب اور مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں عائد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کما حق ان کو نبھانے کی سعادت اللہ نصیف فرمائیں اللہ تعالیٰ آپس میں الفت و محبت اللہ خائم فرمائیں اور دوستی ہم کریں تو للہ اللہ کیلئے کریں اور وہ فضیلت ہم حاصل کریں جس کے بارے میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہر منفی کردار سے ہماری حفاظت فرمائیں ہر عائد سے ہر گناہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہوتا ایمان کی حالت میں ہو اقولو هذا القول استغفر اللہ لیولاکم ولیسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہو الغفور الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ